السلام علیکم اسد کیا حال چاہدے ٹھیک ٹھا کو اللہ کا شکر الحمدللہ بڑا عرصہ ہوگی ہے یاد ہے ہم بھی اس چینلز پر آیا کرتے تھے ٹھیک ٹائم پر خیر آج ہم آگے ہیں دونوں آج ہم پہنچ گئے ہیں اور ایک اور بندہ پہنچ گیا ہے بیک فروم دی یوکی ایٹ دی انڈ اف دی دی اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کر لے جتنے مرضی ایسٹس وہ تیار کر لے ایک بندہ ہے جس کو بار بار جس کی ان کو ضرورت پڑتی ہے that is میاں محمد نواز شریف صاحب جن کی واپسی ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے ایم شور صاحب نے دیکھ لیا ہوگا جلسہ دیکھا تھا ان کا آپ نے میں نے جلسہ دیکھا تھا اور میں جلسہ گاہ میں بھی گیا تھا اچھا میں نے ایکچلی ڈیسائیڈ کیا تھا عمران خان کی آخری ریلی سے کہ لاہور میں کوئی پولٹیکل ریلی ہوگی بڑے پیمانے پر تو میں ضرور اس میں بس ایک پندرہ منٹ کے لیے جاؤں دیکھوں کیونکہ جب میں عمران خان کے جلسے پہ گیا تھا تو مجھے پہلے دفعہ ایک انٹریکشن ہوئی تھی ایک پولٹیکل ورکر سے اور وہ میرے لیے بڑا ایک آئی اوپننگ ایکسپیرینس تھا تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں ایک اور بہت بڑے لیڈر کی جلسے کو بھی دیکھ لوں اور وہاں پہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا پولٹیکل ورکر تھا فالونگ تو وہ ہوتی نہیں کہ میں وہ بھی دیکھنا چاہوں گا ایٹلیس ایک دفعہ لیکن آپ نے درست فرمایا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آخر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ گھر واپس ہی آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر فیملی میمبرز مجھے کچھ دیر کے لیے آپ کی توجہ مطلوب ہے ہم ایک اور چینل شروع کر رہے ہیں جس کو ہم ای آن کلپس کا نام دے رہے ہیں میری دلی خواہش ہے آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور آپ کی محبت کا میں منتظر بھی رہوں گا کہ آپ نے جس چاہت سے ای آن ہولڈنگز کو ایک لاکھ سبسکرائبز کا سنگے میل عبور کر رہا ہے اس سے بہت جلد آپ ای آن کلپس کو یہ ایک لاکھ سبسکرائبز کا سنگے میل عبور کروائیں گے تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ جو نہ ٹوٹنے والا محبت کا رشتہ ہے یہ اور مضبوط ہو سکے اور یہ کام امود دائم رہے اور ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے سے رابطہ رہے آپ کے کامنٹس کا مجھے بڑی شدت سے انتظار رہے گا آپ کی توجہ کا بہت شکریہ پاکستان کا اتحاس اتحاس میں نے نہیں کہنا کیونکہ سارے پاڈکاست والوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ہندی کا لفظ ہے پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ کے اندر بار بار ایک لطیفہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ ظاہر ہے اورگینکلی سیاستدان نہیں بندے چاہے وہ ظلفکار علی بھٹو صاحب ہوں چاہے وہ زرداری صاحب ہوں بہنزید صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں اور کچھ حد تک امران خان صاحب ہوں کوئی بھی پولٹیکل مومنٹ ہمارے ملک میں بہت جلدی ہائی جیک ہو جاتی ہے لیکن نواز شریف صاحب یونیک ہیں دیکھیں نا بھٹو صاحب کا ایک سوشلسٹ آئیڈیا تھا جس پر انہیں ایک تحریک بنائی تھی وہ تحریک ایونچلی ایوب خان صاحب نے ٹیک آور کر لی تھی اور پھر ان کو سیاست میں پرومننس میں لے آئے تھے مجیب الرحمن صاحب کے خلاف بے نظیر نے اسی لائن میں فالو کیا ان کو وراست میں چیز مل گی امران خان صاحب کو شوکت خانم بنانے کے بعد یہ انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ میں نے مجیب الرحمن صاحب ختم کرنی ہے جن کو بقاعدہ ایک لیبورٹری میں تیار کیا گیا تھا جب ہم کہتے ہیں لیبورٹری میں تیار کیا گیا تھا اس کا کیا مطلب ہے مگر بہت سے لوگ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ خان صاحب بھی اسی کیٹگری کے اندر آجائے تھے ہم گفتگو کر لیتے ہیں اس کے اوپر کوئی میرے ذاتی پیسنی لگے ہوئی کسی کے ذات کہ کوئی پرائم نیسٹر بن جائے تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے بلکہ جب سے یہ پاڈکا شروع ہوئی ہے تو مجھے تو محسوس ہو رہے کاروباری کشتی ہم جلائی جا رہے بلکہ اس کے بعد آپ سے ایک اور واقعہ بھی شیئر کریں گے ہمیں کیا کیا آفریں ہو رہی ہیں اور ہمیں ان کو ریجیکٹ کرنا پڑ ہے بارہ یہ پارٹ او دا گیم ہے جس طاقر صاحب اکسر کہتے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب جب زندگی میں کچھ نہیں کر پائے نہ وہ آلہ تعلیم حاصل کر سکے کہ کہیں بڑے افسر لگ جاتے نہ وہ ایکٹر بن سکے نہ وہ کرکٹر بن سکے یہ انہوں نے جنورلی پرسو کی ہیں چیزیں یہ ہسٹری کا پارٹ ہے تو ان کے والد صاحب کو بہت گھبرات تھی کہ وہ کریں گے کیا تو جس طرح ہمارے معاشرے میں جب بچہ پڑھ لکھ نہیں سکتا تو اس کو کہہ تو عالم دین بن جا تو ایک امیروں کی کلاس کے اندر کیٹیگری ہوتی تھی کہ تو سیاستدان بن جا اگر آپ سیاستی خاندانوں کی تاریخ پڑھیں گے پاکستان کے اندر چاریس پچاس ہیں تو ان کا سب سے نالائک اور پھتو فرد جو باقی زمیدار کے انڈسٹری کے کاموں میں نہیں کامیاب تھا اس کو وہ سیاست کی طرف لگاتے تھے اور بقاعدہ ریکویسٹ کی گئی تھی زیاء الحق صاحب کو اللہ ان کے مغفرت فرمائے ان کو جنت میں علا مقام اطاف فرمائے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جائے تو پھر ایک پروجیکٹ تیار کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف کے والد صاحب ایک انتہائی امیر آدمی تھے اور امیر لوگ ہی پاکستان کی اور اور ممالک جہاں پہ ترقیت نہیں ان کی سیاست چلاتے ہیں کہ میں فنڈ بھی کروں گا میں پیسے بھی لگاؤں گا لیکن اس کو ایڈجسٹ کریں گورنمنٹ میں کہیں یہ نواز شریف صاحب ایک کریئر کا سٹارٹ ہے اب جس بندے نے ایک ایڈجسٹمنٹ کے تحت جس کا کوئی نظریات نہیں ہے کوئی اس کا سیاسی فلسوفکل عزائم نہیں ہے وہ جب سیاست میں آتا ہے تو وہ کون سی سیاست کرتا ہے وہ وہی سیاست کرتا ہے ایڈجسٹمنٹ کی سودے کی دھوکے بازی کی آپ کی زندگی میں کچھ نظریات ہوتے ہیں ہر والدین نے اپنے اولاد کو ایک نظریہ سے پالا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑا انسان بنے اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کار سکتے ہیں میاں محمد شریف صاحب یعنی نواز شیخ والد صاحب نے وہ کیا اس کا کونسیکونس کیا تھا اس کا کونسیکونس یہ تھا کہ آج پچیس کروڑ پاکستان بھگت رہے چالیس سال یہ شریف خاندان کے راج کی جب ہم شریف خاندان کی راج کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم صرف فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں کار رہے پنجاب تو یہ پچھلی حکومت سے پہلے تو ورچلی انہوں نے رول کیے ایون جب ڈکٹیٹر تھا تو انہی کے سیاسی پارٹی کے بندے تھے جو یہاں الیکٹ ہوتے تھے ڈکٹیٹر کی ہاں میں ہاں بھرتے تھے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو ان کی طاقت کی تین نسلیں پٹواریوں کی چالیس سال سے ان کی مرضی سے لگ رہی ہیں تین نسلیں انکم ٹیکسٹ اپارٹمنٹ کی پنجاب میں ان کی مرضی سے لگ رہی ہیں ججوں کی ان کی مرضی سے لگ رہی ہیں جب سسٹم اتنا ہیولی کامپرمائزڈ ہو ایک بندے کے فیور یا حق میں ابھی میں ادران سے پہلے تین گھنٹے پہلے جو اس وقت کی پنجاب حکومت نگران جس کیلئے کسی نے ووٹ نہیں کیا انہوں نے سسپینڈ کر دیئے نواز شریف کی سینٹنس قانون کے اندر کیبنیٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے لیکن اس میں ایک ازمشن ہوتی ہے کیبنیٹ جو ہے وہ ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ ہوگا لوگوں نے ووٹ دے کے بنایا ہوگا تو جب آپ نے جتنے ادارے ہیں پبلک کے یعنی کہ جوڈیشری ہوگی بیروکرسی ہوگی سیاستدان ہوگے ساری اپنے جیب میں کیے ہیں اور آپ کا نظریات زندگی اور سیاست ہے کوئی نہیں تو پھر آپ دھوکے بازی کی سیاست پر قائم ہیں اب امران خان کا اس سے کیا فرق ہے نواز شریف کی جو سب سے قریبی مثال ہے وہ اصل میں امران خان نہیں وہ زرداری صاحب ہیں زرداری صاحب بھی ایک لبورٹری میں تیار کیے ہوئے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی دلیر بیگم کے کندوں پر اپنی سیاست چمکائی ہے دیکھیں بے نظیر کی سیاست سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے لیکن دلیر خاتون تھی ایک معاشرے میں جہاں مرد ہی مرد تھے ایک عورت جس کو شہر اردو بھی اتنی اچھی نہیں آتی تھی اس نے پورے ملک کو اپنے ساتھ لے کے چلائے اور ان کے کندوں پہ ان کی موت کے بعد وہ پرومننس پہ آئے اور انہوں نے یہی سمجھوتے کی سیاست کی مشرف صاحب کے جانے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دس سال ایک سمجھوتے کی سیاست ہم نے دیکھی پاکستان کا جو عزت کا گراف تھا وہ نیچے دن بدن گری جا رہا تھا ایک چیز پچھلے ڈیڑھ سال میں ثابت ہوئی ہے کہ پیسہ دولت ہر چیز نہیں ہوتی جو انسان کی اوقات ہوتی ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بنگلہ دیش ملک سے علیدہ ہوا تھا تو زیادہ بری معاشی حالات تھے آج کی برزبت زیادہ انفلیشن تھی زیادہ تباہی عربت بادی تھی لیکن تب قوم کی عزت جو تھی وہ انٹیکٹ تھی جب دنیا ملک سے بات کرتی تھی تو کسی لیول پہ کرتی تھی آج ہمارے میں اور ایک گلی کتے میں فرق نہیں رہا اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے یہ فلسطین والا اور دنیا اس کے بارے میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو ان ملکوں کے اندر جو اسرائیل کا نجائے ساتھ دیتے ہیں ان کے لوگوں کی طرف سے اتنی سخت مخالفت مل رہی ہے لیکن انفرشنٹلی ہمارے پاکستان میں ایک بھی ریلی نے کی گئی اور جن لوگوں نے کی بھی ہے ان کو پولیس نے اٹھا اٹھا کے اندر رکھ دیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر بھی خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تو شاید پاکستان کی طرف سے ایک ڈیفرنٹ ریسپونس ہوتا اس ہوا کا جواب اس طرح دیکھیں کہ مسلم امت کسی بھی ملک میں چاہے وہ ایران میں چاہے ترکی میں چاہے سریاں میں چاہے لیبنان میں چاہے فلسطین میں آپ ٹک ٹاک انسٹاگرام اٹھا لیں ان کے اکاؤنٹس دیکھیں وہ بقاعدہ کال دے رہے ہیں کہ امران خان سے تقریر کرو اچھا جی آپ دیکھ لیں ملکی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان افیکٹڈ علاقوں میں وہ بقاعدہ کال دے رہی ہیں کہ امران خان کو تقریر کرنے کی اجازت دو جو گیلونائزنگ افیکٹ ہے امران خان کا وہ دنیا کے کوئی طاقت نہیں ختم کر سکتی امران خان آج اناؤنس کر دے کہ ہم نے فلسطین کو دس ارب روپے بھیجنے اٹھالیس گھنٹے میں کٹھے ہو جائیں گے وہ آج اناؤنس کر دے کہ پچاس زار والنٹیر ہم نے وہاں بھیجنا ہے ہمینٹیرین ورک کے لئے اٹھالیس گھنٹے میں بندے تیار ہو جائیں گے یہ عزت اس کو اللہ نے بکشی ہے اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اتنی طاقت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ازمائش ہوتی ہے بہت دولت بہت طاقت ازمائش ہوتی ہے اعزاز نہیں کر سمجھنا چیئے اس سے اس کا ایک بوجھ ہے امران خان کے اوپر کہ وہ اپنے موہ سے جو چیز نکالتا ہے عوام اس کو سچ ثابت کرنا شکر کر دیتی ہے دنیا بھی گول ہے نواز شریف صاحب کی واپسی نون لیگ نے اس طرح پلان کی اور طاقتور حلقوں نے کہ ہم وہی کام کریں گے جو امران خان کرتا ہے اور اسے بڑا کام کریں گے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے نواز شریف کا آمد جلسہ گاہ پہ پہ پہنچنا اور تقریر دینا اس کی سب سے کلوس مسال جو میں سوچ سکتا ہوں وہ لوی دے سکسٹین کی ہے لوی دے سکسٹین جو فرانس کا کنگ تھا فرانس کا کنگ تھا فرنچ ریولوشن کے ٹائم پہ جس کو بہیڈ کر دیا گیا تھا کہ ایک بندہ جو اپنی پاپلیشن کے دکھ سے اتنا دور ہے اور اندھ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ ایک پرائیویٹ جہاز میں آتا ہے پرائیویٹ ہیلیکاپٹر میں بیٹھتا ہے پہلے وہ مٹن اور کننے کھاتا ہے پھر وہ ایک سٹیج پہ کھڑے ہوکے ایک پرندے کو ایسے ریلیس کرتا ہے اور وہ ایک پندرہ بیس منٹ کی گزی پٹھی تقریر جس میں نہ وہ کچھ کہتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے نہ وہ کچھ مانتا ہے کہہ کے گھر چلا جاتا ہے جلسہ ہو گیا جی اور اس جلسے میں جو لوگ تھے وہ ویڈیوز بھی سامنے آگئی کمال یہ ہے سر کہ سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی چھوپ نہیں سکتا سپیکولیشن کیا آ رہی ہے جی آئی بی کہہ رہی ہے سی زار بندہ ہے پولیس کہہ رہی ہے پچاس سے ساٹھ زار بندہ ہے حساس ادارے کہہ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ بندہ ہے مبشر لکمان کہہ رہا ہے کہ جلسے کی اوقات ہی کوئی نہیں تھی مبشر لکمان کون ہے اگر ایک بندہ جس کو میں کہوں کوئی سنگلر پوائنٹ جہاں سے عمران خان کو روز چھوڑے مارے گئے ہیں تو وہ مبشر لکمان ہے تو اس نے بھی کہہ دیا کوئی اوقات نہیں جلسے کی منظور منصور علی خان صاحب میں کہہ جی لاکھ بندہ ہے لاکھ بندہ ان این این اوٹ ہوا ہوگا لیکن لہور شہر اسی طرح اپریٹ کر رہا تھا کوئی چکر نہیں تھا کوئی ٹریفک نہیں جہم ہوئی کچھ ہی بھی نہیں تھا پھر جی اور ریسر سامنے آگئی کہ بسیں بھری گئی ہیں قصور سے شیخ اپورہ سے آل دا وی گجرخان تک بسیں کومنڈیر کیے گئی ہیں یعنی کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرکوں کے ٹرکوں کو رکوا کے رستے بلوک کرتے ہیں انہوں نے سمان زائع ہو جاتا ہے اس طرح انہوں نے بسیں پکڑی ہیں اور انہوں نے کہا جی بندے بھر ہو تو لے کر جاؤ انہوں نے روٹی بھی دیتی ہے کوئی کہتا ہے زار پیہ دیتا ہے کوئی کہتا ہے پین زار پیہ دیتا ہے بندے دیو کات ویک انہوں نے پیسے دیتے ہیں اس سب کے باوجود جب موقع پہ وہ آئی ہیں تو جو انٹرویوئر ہے مختلف چینلوں کے ایک نہیں بے پشمار ہے جو بندوں کے انٹرویو کر رہے ہیں تو یہ آپ کیا کرتے ہیں میں مزدور ہوں یعنی کہ محلے کی جو لیبر کلاس ہوتی ہے آپ اگر لاہور شہر میں جائے نا یہ اللہ ہو چوک جہور ٹاؤن میں یہ آگے چلے جائیں عبدالین سوائیٹی کے پاس چوکوں پہ تو وہاں بے آپ کو ستر اسی مزدور چوبیس گھنٹے کھڑے ملتے ہیں کوئی مستری ہوتا ہے کوئی ترخان ہوتا ہے دیکھے کوئی کریگر ہوتا ہے اور وہ دیاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں زہار اٹھ سو نو سو بارہ سو کی تو ان بندوں کو بسوں میں بند کر کے لایا گیا ہے ان کے کوئی سیاسی نظریات نہیں ہیں ان کو کوئی نہیں پتا نواز شریف کون ہے کیا ہے نہیں ان کو زہار پیان ملے روچی ملے ہو آگے نہیں پر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک ابھی بھی بڑی سبسٹینشل بیس ہے نواز شریف کی بنجاب میں کہاں ہیں پتہ نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اگزسٹ کرتی ہے دو تین طریقے ہوتے ہیں ثابت کرنے کے لیے آپ لیکشن کروا لیں ثابت ہو جائے گا آپ جلسے کر لیں ثابت ہو جائے گا آپ نے ایک بندے کو جیل میں ڈال دیا اس کی پارٹی اپنے نسطوں نابوت کرتی اس کو آپ نے اپنی کتاب میں زیرو کر دیا پھر آپ نے پوری سٹیٹ کی مشینری استعمال کی ہر قسم کا پیسہ ہر با فرمولہ استعمال کیا اور آپ سے پھر بھی جلسہ نہیں ہوا آپ عمران خان کو جیل سے ریلیس کریں اس سے کہیں جی نواز شریف کو بھی گرین سیکنلہ کیمپین کا عمران خان کو بھی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں آپ کو چیلنج دے کے جاتا ہوں آپ ایک مہنہ پہلی نومبر سے لے کے پہلی دسمبر تک عمران خان بھی کیمپین کرے نواز شریف بھی کرے اگر پہلی دسمبر کے بعد نواز شریف نے خود الیکشن کا میدان چھوڑ کر نہ آ گیا تو میں حسط اللہ تارکھ نہیں اتنی کتے والی ہونی ہیں نون لی کی اور پی 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 کی آپ سوچ نہیں سکتے بھائی لوگ اس وقت صرف پرو عمران خان نہیں ہیں لوگ انٹی انفلیشن ہیں انٹی مہنگائی ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں انٹی پاورز دیٹ بھی ہیں لوگوں کے اندر اتنا غصہ بھراو ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور ان لوگوں کو نظر اس لیے نہیں آئے رہا کیونکہ یہ جس سونے کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے نیچے ان کو باقی لوگ نظر ہی نہیں آتے آپ اگر سچائی سے اتنا دھور ہوں کہ وہ ایک دور جا کے ایک نکتہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو کیا پتا کہ وہاں کیا آگ ہے دیکھیں میں آپ کو اسی مثال دیتا ہوں نہ ان کے پاس فوج ہے نہ ان کے پاس اپنی معیشت ہے نہ ان کے پاس اپنا پانی ہے نہ گیس ہے نہ ان کے پاس کوئی طریقہ ہے غازہ میں باقی ملکوں سے کانٹیکٹ رابطے کرنے کا وہ لڑ کیوں رہی ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے جب آپ کسی بھی انسان کی ہر چیز اسے چھین لیتے ہو اس کی دولت شہرت عزت اس کے پاس ایک اپشن رہ جاتا ہے لڑو کیونکہ انسان کو جان کی قدر تب ہوتی ہے جب اس کے پاس مال ہو جب مال نہ ہو تو انسان کو اپنی جانی قدر نہیں ہوتی تو فلسطین اور غازہ کے لوگوں کا وہی حال ہے جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کا بنا ہوئے کہ نہ ہماری عزت رہی ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر نہ ہمارے پاس مال رہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر نہ ہی ہمارے پسندیدہ لیڈر کو عزت دی جاری ہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر ہمارے پاس جینے کا مقصد ہی کوئی نہیں رہا آپ ایک ایوریج پاکستانی سے پوچھیں جو صبح نو بجے دفتر جا رہے تو کیوں جا رہے نہیں پتہ آپ ایک لیبرل سے پوچھیں تو کیا کر رہے نہیں پتہ آپ ایک پولیس والے سے کانسٹیبل سے پوچھیں کہ تو جس قانون کو ڈیفینڈ کر رہے تو کیوں کر رہے پتہ نہیں آپ کے سامنے دو مثالیں ایک بندہ توشہ خانہ کیس میں ایسٹ نہ ڈیکلیئر کرنے پہ کنوکٹ ہو کے جیل ہو گیا وہ جیل میں بیٹھ ہے ایک بندہ اللیگل ملینز آف پاؤنڈز کی پرابٹی لنڈن میں خریدنے کے جرم میں کنوکٹ ہو گیا اس کو چار انجائنہ کے اٹیک ہوتے ہیں وہ دوزار انیس حلے کے پرسوں تک انگلنڈ دے لہ جاتا ہے اس کو کوٹ ایبسکانڈر ڈیکلیئر کر دیتی ایبسکانڈر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک جھروپ کی سزا ہو گی ہے آپ کنوکٹ ہو گئے ہیں اور اس سزا سے بچنے کے لیے آپ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو آپ کس کا مقابلہ کس سے کہا رہے ہیں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف اور عمران خان دونوں لیبارٹری میں بنے ہوئے ہیں تو پھر عمران خان کو جس نے لیبارٹری میں بنائے نا اس نے اس میں جرت بہادری کوٹ کوٹ کے بھری وہ نہیں ڈلتا اس بندے کو آج کی نہیں دوزار دس کی نہیں دوزار کی نہیں نائنٹین نائنٹیز کی نہیں نائنٹین سیونٹیز کی آفریں کہ تم باہر سیٹل ہو جاؤ ستر اسی نوے سو دس بیس پانچ سے چھے ڈیکڈ سے ایک بندہ انٹرنیشنل سپرسٹار ہے اس کو دنیا کا کوئی بھی ملک خوشی خوشی تسلیم کرے گا وہ اربوں روپے بھا جائے کما سکتا ہے وہ یہاں ہیں میں قطن نہیں کہتا کہ اس کا مطلب ہے کہ جی مران خان صاحب سے گلتیاں ہیں وہ ابزالو ہو جاتی ہیں لیکن ہم کمپیر کر رہے ہیں دو لوگوں کو زمین آسمان کا فرق کیا ان میں لیکن اگر ہم صرف اس چیز کی بات کریں کہ جس طریقے سے خان صاحب اور اب نواز شریف صاحب لگتا ہے جس طرح وہ آئیں گے بیک انٹو آفس تو ایک سیمیلیریٹی تو ہمیں نظر آتی ہے کہ سٹیٹ اپریٹس کو استعمال کیا گیا اگلے بندے کو یا اگلی پارٹی کو پروسیکیوٹ کرنے کے لئے ایک کیس بنایا گیا چلو اس کیس کی ہم والیڈیٹی پہ نہیں جاتے پر جس طریقے سے وہ کیس لڑا گیا کورٹ میں اور جو فیصلہ ہوا اس کو ہم تھوڑا کوسٹن کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ بھی جو ایویڈنس تھی وہ شاید اتنی سٹرونگ نہیں تھی کیس جو تھا وہ اتنا کوئی سٹرونگ کیس نہیں تھا لیڈ سے اس کے اوپر کنوکشن ہوئی نواز شریف صاحب پھر کچھ عرصہ جیل میں گزارتے ہیں پھر وہ اوپرسیز چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم خان صاحب کو دیکھتے ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ شاید خان صاحب کے کیس میں جو ایویڈنس تھی وہ تھوڑی زیادہ سٹرونگ تھی اور پھر ان کو بھی اسی طریقے سے پروسیکیوٹ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے انہیں نا احل کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ سیمیلیریٹی نہیں لگتا کہ ایک کلیر ہے کہ خان صاحب بھی اسی طریقے سے آئے ہیں نواز شریف صاحب بھی اسی روٹ سے دوبارہ واپس آ رہے ہیں اس کے دو بڑے سیمپل جواب ہیں ایک جو کیس بنتا ہے ایک سا سیاست دانے خلاف وہ ایسے جرم کا بنتا ہے جو کل کو لیوریج کر کے ختم کر دیا جاتا ہے اگر آپ ان لوگوں پر جنون کیس بنائیں جو کل ختم نہیں ہو سکتے تو پھر جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ سیاست کے ساتھ کرتی ہے وہ نہیں کر سکے گی نواز شریف کے اور بہت سارے مقدمے ہیں کلیر ایس ڈے کرپشن کے قتل و عام کے جرموں کے زداری صاحب کی بھی ہیں جن پہ آپ اگر پرسول کر کے ان کو کنوکٹ کریں تو ان کے سیاسی کریر ختم ہو جائیں گے لیکن اسٹیبلش کا مقصد ان کا سیاسی کریر ختم کرنا نہیں ہوتا ان کو سیاسی کنٹرول میں ڈالنا ہوتا ہے تو وہ ایسے مقدمے کرتے ہیں جو کل کو جگری پوگری کر کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب کوئی جہاں تک بات کریں تو بلکل ان کا ایفیڈنس بہت کلیر ہے انہوں نے اساسی نہیں ڈیکلیر کی اس میں کوئی شاک نہیں اور ان کو بلکل ڈیکلیر کرنے چاہیے تھے اول تو ان کو وہ گھڑیاں خریدنے ہی نہیں چاہیے تھے وہ ایک سٹوپڈ اور اس گفٹ کو اس نے بیچا اور وہ پیسہ ڈیکلیر نہیں کیا ورسز ایک بندے نے ملینز آف پاؤنڈز کی پروپٹی جو اس کی نیٹ ورث کو فار اکسیڈ کر رہی ہیں پیسہ یہاں سے بھیجا انگلنڈ کی جس کی کوئی رسیڈن اور وہاں پرچیز کی ہیں فارک ہے لیکن میری ذاتی رائعہ اور اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ حلقی کیس بنائی اس لیے جاتے ہیں دا کہ کل کو ان بندوں کو ان سے ازاد کر دیا جائے دوسرا ایسا کہ جواب ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ دونوں کیس صحیح تھے دونوں کیس میں کنوکشن صحیح تھے ایک بندہ جیل میں ہے ایک بندہ پنار پاکستان میں تقریر کر رہا ہے سیمیلائٹی تو ختم ہوگی ایک بندے کو آپشن دی گی اسٹیبلیشمنٹ کی طرف سے پارٹنگی جو رسل ہے کہ آپ نکل جاؤ اسے کہ میں نہیں نکلوں گا زندگی مقصر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیم آپرٹینٹی ملتی ہے ان کا ڈیسیجن اس آپرٹینٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کا کریکٹر ڈیفائن کرتا ہے عمران خار نے ہر لمحے پر پروف کیا ہے کہ اس کا کریکٹر ہے اس کی پارٹی کا شاید نہ ہو اس کے آگے پیچھے بندوں کا نہ ہو لیکن بزارتے خود عمران خانہ کریکٹر ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کرنا کہ جی اس کا کیس کمزور تھا اس کا تکڑا تھا بیفکوفانہ بات ہے دونوں خلاف کیس تھا دونوں کنوکٹ ہو گئے ایک نے جیل سینڈنس قبول کی جیل نے بیٹھا اور جیل سے جو خبر آج ہے کہ وہاں وہ ورزش بھی کر رہے ہیں نمازیں بھی دبا کے پاڑے ہیں بلکہ ان کے ایک زیکٹ بیان تھا کہ میں اس وقت روحانی اور جسمانی طاقتوں کے اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں شاش پہ شاش بیٹھا اور ایک بندہ ہے جس کو چار انجائنا کے ٹریک ہوتے ہیں اس کے پلیٹ لیٹ گر جاتے ہیں اس کی شکل مرجا جاتی ہے ابھی جب وہ جلسہ کر رہے تھا تو ان کی لالی نہیں ختم ہو رہی تھی بڑی جیب بات نہیں ہے سر یہ دو بندے ہیں ہماری تاریخ میں جو بڑے نہیں ہو رہے زنداری صاحب اور نواز شریف صاحب شباز شریف کا میں اپنے بچپنے سوچ رہا ہوں اس کو کینسر ہے چند دن رہ گئی ہیں وہ چند دن کرتے کرتے چیف منسٹر بھی بن گے پرائی منسٹر بھی بن گے دیکھیں آپ ایک سنگ کے لئے اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ بھول جائیں کہ آپ پاکستان میں ہیں آپ بھول جائیں کہ یہاں نواز شریف اشباز شریف ہے ملٹری سٹیبلشمنٹ ہے آپ ایک معاشرہ بنائیں جہاں آپ رہنا چاہیں گے اس کے کچھ اصول ہوں گے دس بارہ چودہ پندرہ بیس وہ اصول آپ ایک کاغذ پر لکھ لیں اور پھر اس اصول کو دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں آپ کو جنت اور جہنم کا فرق مل جائے گا پاکستان کے اندر مسلمانوں نے مسلمانوں کے لئے جہنم بنائیں گئے بلوچستان میں مسلمان کے پی کے میں مسلمان پنجاب میں مسلمان سندھ میں مسلمان حکمراد سارے مسلمان تو ایک دوسرے کو ہم مار کس بات پر رہے ہیں چلو فلسطین کے اندر تو یہودی مار رہے ہیں مسلمانوں کو ان کا تو کہتے ہیں اٹھ کتے کا ویر ہے یہاں پہ کیا دکت ہے آپ نے بیان تو پڑے ہوں گے جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے آئے ہیں یہ فلسطین والے معاملے پہ آپ نے ملانا فضل امان سا کوئی بیان پڑھا ہوگا انہوں نے تاقید کیا فلسطینیوں کو کہ اسرائیلی سیٹیزنز کی ہیومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہونے چاہے یہ وہی ملانا فضل امان ہے جو اس صوبے میں سیاست کر رہے ہیں جہاں پہ قتل و عام ہوئے ہیں وار آن ٹیرر کے نام پہ اور آپ کا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک جو بہت طاقتور سیکشن ہے وہ اپریس کر رہا ہے ایک بڑے کمزور طبقے کو یا ایک کمزور قوم کو وہاں پہ یہ کہنا بلکل بھی بجاہ نہیں ہے کہ آپ جو کمزور ہے ان دونوں کے بیچ میں اس کو آپ کہیں کہ آپ اگلے کا خیال رکھیں یا آپ اگلے کی ہیومن رائٹس میں اور آپ لڑ پڑتے ہیں تو کوئی آپ کو آکے تاقید کرے جائے بار بار گیا دھیان کرنا اس کو مکہ زور سے نہ مارنا وہ انسان ہے اور میں دے دھنا جتا نہ کوئی چپیڑے مارتا رہوں اکل ہے اس بات میں یہ انہوں نے کیوں کہا پہ خیال سے یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جو اصلی حکمران ہیں پاکستان کے ان کو وہ اپیزگار ہے ہر ملک جس نے آپ کے ملک کو چلایا ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چائنا ہو ہمارے سیاستدانوں نے جا کے ان کو اپیز کیا ہے بار بار مولانا فضل الرحمن کی سٹیٹمنٹ امریکہ کو اپیز کرنے کے لئے اور کوئی مقصد نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بہتر وہ لبرل لوگ ہیں جو کم از کم فلسطین کا جھنڈا اٹھا آکے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو اویر کر رہے ہیں سیچویشن کے بارے میں تم تو دینی لیڈر ہو تمہارا تو کام ہے بتانا جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں بتانا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے امت کا ایک ہونے کا کیا مطلب ہے ہمارا فرض کیا ہے تم کیا باتیں کہا رہے ہو اور ان لوگوں کو وہ عمران خان صحیح کہتا ہے یہ لوگ کم پڑے لکھیں اور ان کو شوق بھی نہیں ہے پڑنے کا مثلا کہ مولانا فضل الرحمن نے کتاب پڑی ہی نہیں کبھی اس کو پتہ ہی نہیں اسرائیل فلسطین میں ہو گیا رہا ہے آپ ایک ابھی بارویں جماعت کا بچہ اٹھیں اس کو مولانا فضل الرحمن اور سارے سیاسداروں سے زیادہ پتہ ہو گا اسرائیل فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور وہ بیان دے رہی ہیں کہ کاش امریکہ میرا بیان سن لے اور مجھے کوئی عالی عوضہ دے دے یہ تو ان کی یقات ہے سب کی اور ان لوگوں کا سب سے بڑا ٹیکٹک کیا ہے عوام کو ڈراؤ ان کو دھمکاؤ ٹی وی ٹاک شو پہ آؤ سخت باتیں کرو عوام کے خلاف behind the scenes ان پر action لو ان پر زدو کوپ کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ نہیں ڈرتے اب چھوٹی چھوٹی وہ بچیاں ہیں جیل نے بیٹھی ہیں چھوٹی بچیاں آپ سے نہیں ڈرتی اوہ خدا کے واسطے اتنا مت پش کرو کہ جب عوام نے واپس پش کیا تو آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی طالبان نے واپس پش کیا نا جتنی افغانی گورنمنٹ تھی کیسے قطر بطر ہوئی ہے جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تنجائز اپنے جہازوں میں پیسے تو ان کے مخلف ملکوں میں چھوپ رہے ہیں اور سونے پہ سوا گا آج افغانستان کی دنیا کی بیس پرفارمنگ کرنسی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان ایز ملک کی کیا اوقات رہتی ہے کہ سندوزار ایک کے بعد جس ملک کی خلاف ہم نے جنگ کی ہے ہم نے مارا ہے زدو کوپ کی ہے انہیں ان کو روکا ہے ان کی معیشت تباہ کرنے کوشش کیا ہے ان کی کرنسی ہمارے سے بہتر پرفارم کاری ہے یعنی کہ ہم نے امریکہ کے غلامی بھی کی امریکہ سے پیسے بھی لیے آج امریکہ سے ہم چھتر بھی کھا رہے ہیں اور ہماری ایکانوی بھی تباہ ہوگی ہے یہ فیصلہ کس نے لیا میں نے تو نہیں لیا آپ نے تو نہیں لیا سلمان نے تو نہیں لیا بچیس کروڑ پاکستانیوں نے لیا یہ اس ایک فیصد حکمرانوں نے لیا ہے یہ سیاستدان یہ سیاسی تنظیمیں وہ جج وہ ٹی وی اینکر وہ ریپورٹرز انہوں نے ملینز آف ڈالرز کمائے ہیں اس چیز سے اور آج پاکستان کی کوئی اوقات نہیں ہے دنیا میں آپ باہر جائیں یہ تو ہماری عوام جو بھاگ کے جاری ہے لاکھوں لوگ اب چلے گئے ہیں وہ جب باہر گئے ہیں تو ان کو احساس تو ہے کہ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے ہمیں تو کوئی سویپر چپراسی رکھتے ہوئے سو عدوہ سوچتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم سب زرداری ہیں ہم سب نواز شریف ہیں زرداری کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ ہاتھ میں لاؤ تو واپسی بھی اپنی انگلیاں گلنوں پوری ہیں یہ دنیا کہتی ہے نواز شریف کتابوں میں چھپتا ہے جب جیو پولٹیکس یونیورسٹی سے پڑھائی جاتی ہے تو وہ بندہ واپس آئے ہیں اور اس کی بیٹی سٹیج پر کھڑے ہوکے ایسے دعویہ اور باتیں کر رہی ہے آنسون کے ٹپک کر رہے ہیں جس طرح انعنوز بلانہ حضور مادی آگئے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ سپریم لیڈر واپس آگئے ہیں قوم کا سب سے پیارا بیٹا اپنے ٹیڈر کو لے کے واپس گوال منڈی کی سڑکوں پہ پائے کھانے آگئے ہیں کوئی فرق پڑنا ہے کسی چیز کو مشکل ہی ہے جہاں تک فرق کی بات آتی ہے تو نواز شریف کی اگر ہم تاریخ دیکھیں نواز شریف صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آرمی کے لیبوریٹوری کے اندر ان کو کریئٹ کیا گیا آئی ایس آئے میں پرگیڈیٹ بلہ ان کا نام ہے غالباً ان کا ایک انٹرویو ہے جیو پہ جس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ آئی ایس آئے نے آئی جی ایف کو فنڈ کیا آئی جی ایف جو انیشلی نواز شریف صاحب کی پارٹی تھی بیفور وہ نون لیگ بنی پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لئے سندھ میں نواز شریف صاحب طاقت میں آتے ہیں اور آتے ساتھ ہی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انبن ہوتی ہے اور وہ نکال دیے جاتے ہیں وہ جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ یہ فیصہ کرتے ہیں کہ اب میں ڈیموکرائٹکلی چلوں گا میں کبھی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں میں لاؤں گا اور اس کے چکر کے اندر وہ نواز شریف صاحب دوبارہ آتے ہیں دوزار بارہ میں دوزار بارہ کے اندر وہ کہتے ہیں نہیں وہ دوزار آٹھ میں آ جاتے ہیں حکومت میں دوزار تیرہ میں آتے ہیں مگر اس ٹائم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اسی ٹائم انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے حکومت کے اندر اور بڑے طریقے سے یعنی کہ انہوں نے پوری پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ جو ہے اس کا ٹینئر پورا انہیں دیا اس کے بعد وہ طاقت میں آئے نہیں سر وہ دوزار آٹھ میں جو سمجھوتا ہوا تھا کیونکہ بین عزیز صاحبہ شہید ہوئی تھی سمجھوتا یہ ہوا تھا کہ پہلے میں پھر آپ کیونکہ ان کا موقف بھاری تھا چلیں یہ بھی ایک نیریٹیو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک بھاری ہماری ہوگی ایک آپ کی ہوگی یہ کوئی نیریٹیو نہیں یہ سچائی ہے آپ فری ان فیر الیکشن کراتے تیرہ میں آپ کو تبلک پتا جانا تھا کس پارٹی کیا ہوگا تھا چکر ہی کوئی نہیں سر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ لانچ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایک نئے بندے کو میدان میں لے کے آتی ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر سے فارغ ہو جاتے ہیں اب ایک دفعہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ نواز شریف صاحب کی حکمرانی نظر آ رہی ہے کہ پرابلی فیوچر کے اندر ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ اس چیز کے اوپر ایک کلیر سٹانس کیوں نہیں لے پاتے آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی کہ ایک بندہ جو بار بار ایک بات کر رہے کہ میں اب اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ نہیں آوں گا اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا نہیں چاہیے اور پھر وہ یعنی کہ جو ایکسٹریم سب سے پاسیبل اس چیز کی ویرییشن ہو سکتی ہے وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں آپ جو سودا کرتے ہیں تو آپ شروع کرتے ہیں اس قیمت سے جو اپسرڈ ہے یا آپ کو پتا ہے کہ اگلے بندے نے وہ آفر دینے ہیں جو اپسرڈ ہے تو انہوں نے شروع کیا اس ایکسٹریم سے اگر آپ ہر ٹینیور کو دیکھیں جب ان کو اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے اور نکالتی ہے جب نکالتی ہے تو یہ ایک ایکسٹریم سے شروع کرتے ہیں ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے فوج کو ہم بدلہ لیں گے فوج سے جس پہ آصف غفوصہ کا فیمش دلو ہے کس فوج سے بدلے کی آبادکار ہیں پھر یہ آہستہ آہستہ وہاں سے بلڈ اپ کرتے ہیں نہیں کوئی شیئٹ کرتے ہیں یہ وہاں سے واپسے کا سفر اختیار کرتے ہیں اور پھر یہ وہاں جا کے سودا کرتے ہیں جہاں ان کو سوٹے بل ہے بیسیکلی سر جن لوگ کے کوئی سیاسی نظریات نہ ہوں تو یہ کرتے ہیں زداری صاحب کے لئے کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہے وہ کسی کو بھی جوتے چاٹ لیں گے کسی کو بھی سلوٹ مار لیں گے یا سر کر لیں گے از لانگ از ان کا کام ہو جائے کیونکہ ان کا کوئی پرنسپل سٹانس نہیں ہے کسی بات کے اوپر ٹھیک ہے نا ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی عمران خان جس روٹ سے آیا تھا اسی روٹ سے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اوکی عمران خان لانچ کیا گیا نواز شریف صاحب اوکی کیا عمران خان آپ ایک حال سے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو سلوٹ مارے گا نہیں یہ فنڈیمنٹل ڈیفرنس ہے وہ ایک انگلیشی کہاوت ہے کہ فول می ونس شیم آن یو فول می ٹوائس شیم آن می پہلی دفعہ ہو گئے نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ لائے انہوں نے نکال دیا انہوں کا یار ہن دوبارہ نہیں ہوئے گا لیکن انہوں نے پھر وہ ہی کیا پھر وہ ہی کیا اب وہ پھر وہ ہی کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ بے فکوف ہے نہ نواز شریف بے فکوف ہے وہ مل کے کس کو بے فکوف بنا رہے ہیں آپ کو اور ہمیں دیکھیں مریم نواز نے سخت بیان دیئے پاکستان آرمی اخلاف ایسے ہی ہے اور انہوں نے میرے رہے ہیں سب سے سخت انہوں نے دیئے تھے اور آج وہی مریم نواز بات کر دیا کہ جو وعدے کی ہیں وہ نبھانے پڑیں گے اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے نواز شریف کی آمد سب سے پہلے یہ بتایا جائے پاکستان کی عوام کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو طاقتور بندے بیٹھ کے فیصلہ کریں جوڈیشری سے ہٹکے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹیرم گورنمنٹ فیصلہ کر دے کسی کی پنشمنٹ سسپینڈ کرنی ہے انٹیرم گورنمنٹ ہی کیا ہو کہاتا ہے کوئی ہو کہاتا نہیں یہ جو انٹیرم چیف منشٹر پھیر رہے ہیں اس وقت بڑے دھونز کے ساتھ جا کر ہسپتال چیک کریں تم کون ہو تم میں کس نے پوائنٹ کیے ایک سیاسی تنظیم جو حکومت چلا رہی تھی اس پروسس میں شامل ہی نہیں تھی مجاورٹی سیٹیں تھی تمہاری کیا حیثیت ہے پاکستان کے اندر ان سارے امیر لوگوں کے علاوہ باقی کسی بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے نواز شریف اسی گروپ کا ہے اسی سوشل سرکل کا ہے اس کے لئے سارے بینفٹس ہیں جو اگزیس کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو آپ چوتھی دفعہ بھی لیں اور پھر دو سال بعد پھر نکلوا دیں تو وہ پانچویں دفعہ بھی بھوٹ چاٹ گئی واپس آ جائیں گے ان کو چس لت لگ گئی ہے کہ بڑی عدد کیا ہو جائے گا تھوڑی جبستی ہوئے گی لوگ بھول پھل جائیں گے اس سارے پروسس میں ایک پاکستانی عوام کا بھی رول ہے ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک بندہ تھا سڑک پہ جلسے میں آیا تھا تو اس نے کہا تھا وہ بڑا اچھا اس نے فرمایا تھا اس نے کہا تھا پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ایک بہادر لیڈر ایک بغیرت قوم کا لیڈر ہے یعنی قوم بغیرت ہے لیڈر بہادر ہے اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بغیرت قوم کو ایک بہادر لیڈر ملے اس نے بہت کوئی صحیح بات کی دیکھیں میں ساری عمر سمجھتا تھا کہ یہ جو بلوچی لوگ ہیں یہ کے پی کے لوگ ہیں یہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں پتہ نہیں کون ہیں جاہل ہیں کیا ہیں ان کو شوق کرنے ہیں ملک کی ترقی میں میں نے نہ محنت کی نہ ایفرٹ کی پڑھنے کی لکھنے کی سمجھ لیں کہ دکھ درد کی ہیں میں سمجھتا تھا کہ یہ پنجابی پنجاب ہے سارا وہ بھی نورس پنجاب ہے سارا اور مجھے یہی سکھایا پڑھایا اور باب بتایا گیا تھا تاکہ میں اس ڈبے میں اپنے آپ کو قید رکھوں یہ تو عمران خان نے آکر وہ ڈبے کھولی ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے تنظیمیں کام کر رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں اور بڑا اچھا کام کر رہی تھی بہت ساری ارگنائزیشنز ان لوگوں کے کیس بڑے بڑے لیولوں پر لڑی تھی ان لوگوں کے حقائق ان کو دلانے کوشش کر رہی تھی لیکن عمران خان نے نیشنل لیول پر یہ شوٹ ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اگر عمران خان ظلفکر علی بھٹو کی جگہ ہوتے اور سیونٹی ون کا ایشو ہوتا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ عمران خان مجی برمان کے حق میں فیصلہ کرتا تھا اس میں اتنا ظرف ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یار یہ بندہ ایک مجورٹی آف پیپلز کو رپیزنٹ کرتا ہے میں اس کو ویرکم کروں اگر جب نواز شریف گمڑ میں تھا تو عمران خان نے کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی دندودہ تیرہ والی رجیم میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بہت لمبا اتجاج کیا تھا انہوں نے ڈیموکرائٹک پروسیسز استعمال کیے تھے نواز شریفی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے انہوں نے لیگ بھی کرے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی نو کانفیڈنس موشن آپ کیوں لے کے آئے تھے کیونکہ ٹائم بارڈ تھا ایشو اب تو امریکہ چینل آ کے آپ کو سچ بتا رہے ہیں جو آپ مانتے نہیں تھے آپ رشیہ کو ملنے کے تیل کے لیے آپ کا اپنا پلان تھا تیل کا چیک کرنے کے لیے پانی تھنڈا ہے یا گرم جب پتہ چلا پانی بہت تت ہے تو سب نے کہو جی تو خان صاحب کیتا ہے سب نے تو پتہ ہی نہیں جی اسی تو منع کیتا ہے خان صاحب کیتا ہے آپ کو آرڈر رہے کہ فٹا فٹ اس بندے کو فارق کرو اس سے پہلے کہ تمہارا مہدہ ہو جائے رشیہ کے ساتھ آج دنیا ڈیڑھ سال بعد کہاں کھڑی ہے دو حصے ہوگے نا دنیا کے رشیہ چائنہ کے حصے اور امریکہ کے حصے آج پھر پاکستان موقف نہیں دے رہا اسرائیلی خلاف تو جو فیصلہ امران خان نے ڈیڑھ سال پہلے کیا جس سے آپ در کے بھاگ گئے جو ملک کی بہتری کیلئے تھا امریکہ خوش کرنے کے لیے ڈیڑھ سال بعد وہی فیصلہ آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اگر آج پاکستان نے فلسطین کا ساتھ نہ دیا اور یہ فیصلہ نہ لیا تو پاکستان دنیا میں ختم ہو جائے گا پاکستان نہیں رہے گا بھائی دیکھیں آپ نے فورٹیز میں ڈیسائیڈ کر لیا ارلی ففٹیز میں سوری کہ یار امریکن ایکسس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے امریکہ نے آپ کو ساتھ ایک لانگ سٹینڈ ریلیشنشپ کیا تاکہ آپ انڈیا کو اور چائنہ کو چیک میٹ دے سکیں چائنہ نے آکے آپ کو پہلی دفعہ آپشن دیکھیں دیکھو یار دنیا میں دو بڑے خریدار ہیں ریشیہ کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا نا وہ تو ختم ہوگی بات ہمیں بھی موقع دو ہم تمہیں پیسے دیں گے کیا چائنہ نے آج تک ٹیررزم سپانسر کیے پاکستان میں چائنہ نے آپ کو کہا ہے کہ ٹیررزم تنظیمیں بناو نہیں چائنہ نے کہا ہے جا کے اور ملکوں میں جنگ لڑو نہیں چائنہ نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے اپنے بارڈرز کا دفعہ کرو اپنے ملک میں ڈیولپمنٹ کرو اپنے ملک میں معیشت پروموٹ کرو یہ ہمارے فائدے میں تمہارے فائدے میں امریکہ نے آپ کو ساری عمر کیا کہا ہے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے دفعہ ہو جاؤ وہاں جنگ ہو رہی ہے چلے جاؤ یہ پیسے لے کر ان کو مار دو مشرف صاحب کا ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بندے دے دے کے پیسے لیتے تھے جو وار ان ٹیرر کی مد میں یہاں سے بھیج رہے تھے اور وہاں سے ریپورٹے آ گئی ہیں یہ بات اکل نہیں مانتی کہ آپ روز سو ٹیررس پکڑ رہے ہو وہ ٹیررس اتنے سٹوپیڈ نہیں ہے اور تو ساں ایڈے کابل نہیں ہو تو وہ نمبر پورے کرنے کے لیے کیونکہ آپ نے پیسے لینے تھے آپ نے لوگوں کو بھیج دیا تو جو فیصلہ عمران خان نے ڈیڑھ سال پہلے کیا رشیہ والا وہ آپ کو آج بھی کرنا پڑا ہے چلیں اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہم جی کمزور ہیں ہم اب پیسے نہیں ہیں افغانستان کے پاس کون سے پیسے عراق کے پاس کون سے پیسے ایران کے پاس کیا ہے اس کو تو ساہی دنیا نے ٹریڈ سینکشنل لگائے ہیں لبنان کے پاس کیا ہے فلسطین کے پاس کیا ہے مسلمان ملکوں میں ماسوہ سعودے ریبیا یوئی قطر کوئیت کے اسیدے فیروی چوری ہیں ملیشیا جس کے پاس نہ فوج ہے نہ ایٹم بھم ہے میں کہاں گے نہ ادھر نہ ادھر آلے ملک نے انہوں نے بیاکچ نے سخت بیان دے دی ہیں آپ کی کیوں پھٹیوی ہے آپ کی پھٹیوی نہیں ہے سر آپ اپنی جیب کو پٹیک کریں آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا ہم ایکسپیرمنٹ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وارن ٹیرر کی مد میں پاکستان گورنمنٹ کو ایک بلین ڈالر ملے حالانکہ سے بہت زیادہ ملے ایک بلین ملے اس ایک بلین ڈالر کا حساب دے دیں پیسہ کہیں نہیں دیستے آپ کو چینہ نے با سٹھ بلین ڈالر دی ہے اس با سٹھ بلین ڈالر کا حساب دے دیں آپ کو آئی ایم ایف نے مختلف لینڈرز نے ایکسٹرنل سود سمیت ڈھائی سو بلین ڈالر دی ہے حساب دے دیں یہ پیسہ کیا کہیں یہ پیسہ ان لوگوں کی جیب میں گیا ہے جو حکومتیں چلا رہی ہیں وہ کیوں اپنے انویسٹر کے مخالف جائیں گے دیکھو امریکہ مجھے ہر سال سو ملین ڈالر دینا شروع کریں دس سال کے لئے ایک بلین ڈالر دے دے تو گیاروے سال میں کیا ہوں گا امریکہ بہت گھٹیا ملک ہے میں تو کلابے پڑھوں گا کہ یار اس سے بہتر ملکی کوئی نہیں ہے ہمیں تو ان کی راؤنس بلا پوجا کرنی چاہیے یہ بکیو ہیں سارے چاہے وہ نواز دیکھیں نواز شیف تقریر میں کہا کہ ہم نے آپ کو ایٹم بھم دیا اللہ نے بندے مہم شروع کی بھٹو نے ایوب کے انڈر سعودی ریبیا کی خواہش کے اوپر اللہ جنت نصیب کرے کہ ان فیصل کو جنہیں دے دھنا دھنا نوٹ دیا آپ کو ٹھیک ہے آپ نے نوکلیر بم بنا لیا لیکن وہ بم اپنے سر پہ مارو اب جب مسلمان آپ نے فلسطین والی ویڈیوز دیکھی ہیں خوفناک آپ نے بوزنیاں کبھی ویڈیوز دیکھی ہیں خوفناک چیچنیاں کی آپ نے ان جنگوں کے بارے میں پڑھا ہے جو رشیاں نے کی تھی داگستان میں کیا آپ نے پڑھا ہے ویگرز کا ساتھ کیا ہو رہے ہیں کیا آپ نے پڑھا ہے کہ سیریہ کے اندر وائٹ فورسورس کس نے استعمال کی ہے کیا آپ نے پڑھا ہے کہ جب پاکستانی گورنمنٹ نے یہاں سے ایک ینگ آرمی آفسر بھیجا تھا ٹرین کرنے جورڈن کو اور اس ینگ آرمی آفسر نے جا کے فلسطینیوں کو مارا تھا تو کتنے مرے تھے جب حضرت خالد بن ولید احمد طلع علیہ جنگ پہ جاتے تھے تو وہ کس لی جاتے تھے ٹیلیٹریک لین جاتے تھے اللہ کا قانون نافذ کرنے جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت جتنے صحبہ اکرام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جنگ پہ جب جاتے تھے وہ کیوں جاتے تھے جب دعویٰ کام نہیں کرتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ ان علاقوں میں زیادتیاں ہو رہی تھیں تو وہ جنگ کرتے تھے ایک بہت بڑی بات کی تھی فوت ہوگئے خادم حسین رضیوی صاحب ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ محمد حضرت قادری کو معتل کر دو اس کی سزا کو حالانکہ اس بندے کی سزا پھانسی بنتی نہیں تھی وہ ایک پاغل انسان تھا آپ دینی میٹرک چھوڑ دیں وہ ایک لہذا بحیث ہے آپ صرف قانون کے میٹرک پہ ہیں ایک بندہ جو صحیح کی ایویلیویشن پاکستان پولیس کا فیل کر رہا ہے پاکستان پولیس کا صحیح ایگزیم آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا کتنا کوئی ڈیٹیلڈ ہوگا انڈیپٹ ہوگا وہ فیل کر رہا ہے اس نے پاگل پن کے دورے میں آگے بندے کو مات دے اس کو اپنے سزائے موت دے دی کیوں امریکہ خوش کرنے کے لئے وہ کہتا ہے کہ تم اس کی سزا ریورس کر دو تو میں ساری عمر تمہارے جوتے پالش کروں گا وہ جھوٹ نہیں بہوڑ رہا تھا دیکھیں یہ کہانی شریف ہمیں نہ دے یہ دین کی خاطر ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ سب کو پیسی خاطر ہو رہا ہے اور انفورچنیٹلی ہماری عام عوام کو یہ سچ نہیں بتایا جا رہا آپ حامد میرہ کوئی شوٹ حال ہیں آپ مبشر لکمان کے شوٹ حال ہیں آپ ایون کے جاتے ہیں جو تھوڑے پرو پی ٹی آئے لوگ ہیں ان کے شوٹ حال ہیں ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح بات کریں وہ کال آٹ کر سکتے ہیں یہ اوقات ہی نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیوں اپنا کوئی انکر سمجھتے ہیں یا کوئی بہت بڑا کام کر فارغ لوگ حامد میر کب سے انکر ہے کب سے ہم اس کو ٹی وی بے دیکھ رہے ہیں کیا کیا اس کے سامنے نہیں ہوا ان کے بھائی اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں لگے ہیں انفرمیشن منسٹر وہ یال آپ کوئی شرم ہے وہ ہیہا ہے یہ کیا آپ نونسنس بات کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑا لطیفہ ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے کو عزتیں اور توفے دیتے ہیں اور آوارڈز دیتے ہیں جی نونسنس آپ نے بنائی ہوئی ہے اس سب کے اندر پاکستان ختم ہو رہا ہے یہ بات اگر کسی کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ بے وقوف ہے یا وہ جھوٹ ہے آہستہ آہستہ یہ لوگ پاکستان کے اندر سے جو کچھ نچوڑ سکتے ہیں نچوڑے ہیں نواز شریف صاحب پہ جب کوئی کیس بنتا ہے تو وہ باہر کیوں جاتے ہیں جواب دیتے ہیں مریم نواز نے کہا کہ کاش تھوڑی سی نواز شریف سے میں جرت لے کے امران خان کو دے سکوں اور بغیرت لوگوں وہ بندہ ابھی بھی جیل میں ہیں تم تو ہر دوہ جیل سے بھاگے ہو تم تو ڈر کی ہو ان کی برنسپ تو زداری دلیر ہے یارہ سال جیل میں رہے وہ خیر جس جیل میں رہے ہے وہ جیل تو تھی نہیں وہ ایک میڈل کلاس پاکستانی کی ڈریم لیونگ ہو گئی چوبیس گھنٹے اسی بھی چلے فریجوں کھانے چل رہے ہیں کھابیں سارے بوئیز ہینگ اوٹ کر رہے ہیں اور جو جو اور وہاں بدکاریاں ہوئی ہیں اور لطیفہ کیا ہے سب کو سب پتہ ہے کوئی بات چھپتی تو ہے نہیں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے اس کے باوجود لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو ہمیں نواب شاہ میں نظر آتا ہے پتہ نہیں کون سا نشاہ کرتے ہیں جن کو بھٹو سا نظر آ جاتی ہیں آپ کو کیا لکھتا ہے کہ اب اگر نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں اور آگے ہم ایک پوٹینشل نوندی کی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جو ایک جیو پولیٹیکل کیاوس مچا ہوئے جہاں دو جنگیں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ابھی لڑی جا رہی ہیں پاکستان کا سٹانس آپ کو کیا لگتا ہے گوئنگ فورڈ کیا ہوگا کسی نے پوچھا ہے پاکستان کا سٹانس او بھائی آپ کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے مثلا کہ پوچھا تو اس سے جہاں جہاں کوئی امپیکٹ افیکٹ ہو تم نواز شریف کو پرانشتر بنا دو تو تمہارا خیال سے فلسطین کے جو حکمران ہیں وہ نواز شریف کی طرف دیکھیں گے بھی میں پتہ ہے فارغ آدمی ہے یار پاکستان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جیو پولٹکس کو افیکٹ کرنے کی مگر کہ وہ اکثر نا وہ آپ کو پینڈ میں جائیں اور کوئی بات جیت ہو رہی ہو تو چوری کے ساتھ جو ہواری ہوتے ہیں وہ پت پت کارے ہوتے ہیں چوری ساتھ سنتا رہتا ہے پھر چوری دا پارا چٹ جاتا ہے تو وہ گنے ہے توڑی اوقات کی ہے توڑی حصیت کی ہے توڑی کوئی مربع بھی نہیں ہے کہ تجھے گلنہ دے انجل کرتے ہیں میں سو مربع دے مالک ہو تو پاکستان کا یہ ساتھ ہے یہ امی گلنہ ہو رہی ہیں مثلا نواز شریف چلو جی نواز شریف صاحب کلنہ آنسونٹ کریں گے سو عرب اگٹھا کرنے ہیں فلسطین کے لئے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے سب سے پہلا جو تجزیہ آنا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پیسے ہوگی ضرورت ہے اور اس میں کرپشن ہوگی میں کہتا ہوں عمران خان بہت لکی انسان ہے جب وہ بازی ہار جاتا ہے تو اگلی ٹیم کچھ ایسا کرتی ہے کہ وہ جیت جاتا ہے مثلا میں سمجھا تھا کہ صرف مریم نواز بے افکوف ہے لیکن کلیلی مریم نواز اس کی پوری پارٹی اس کا باپ اور ان کے سیاسی ہینڈر سب کھوتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ عمران خان کو نقصان کس طرح پنچائیں میں کوئی سچی باب تاؤں ایک جب عمران خان کا یہ سارا شروع آتا نا معاملہ اور نائنٹھ میں سے پہلے جب اس کے گھر کے اوپر ایک ورچولی جس طرح ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہوتا ایک سیج ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد جی موٹر شیلنگ ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہے چڑھے تھے تو ہم آپس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک بندے نے کومنٹ دیا کہ میرے خیال ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ عمران خان مر جائے اس نے یہ کیوں کہا تھا اس نے کہا تھا اگر یہ نہ مرانا تو یہ ان کی ناک کی وہ لکیریں اکلوائے گا کہ اس پروسس میں اور ان کی ڈھٹائی میں ملک تباہ ہو جائے گا وہی ہو رہا ہے آپ اس کو مار نہیں سکے آپ نے کوشش کی وہ بچ گیا اب وہ ناک کی لکیریں آپ نکال رہے ہیں اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے یہ ملک تباہ ہو رہا ہے ایک میرا سوال ہے در بھئی آپ سے اور آپ اس پر تفسرہ کریں امیجن کریں گے کل صبح الیکشن ہو فری انفیر عمران خان جیج جائے پرمینسٹر بن جائے تو پاکستان کی چھ مینے بعد کیا پوزیشن ہوگی پاکستان نے چھ مینے بعد پھر بھی آئی ایم ایف کو پیسے واپس کرنے ہوں گے انفلیشن جو ہے وہاں کی وہاں ہوگی دو جنگیں جو دنیا میں لبی لڑی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے میرے خیال سے پٹرول کی قیمت بھی وہی ہوگی میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص فرق پڑے گا یہاں پہ اختلاف ہے رائے ہیں ہمارے پہ فینینشل مصیبتیں آج کی نہیں کافی دیر کی ہیں عوام کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ فینینشل مصیبتوں سے آپ ڈیل کیس طرح کریں گے آج سے چھ مینے بعد اگر امران خان پرمینسٹر ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ پاکستان کا دنیا میں اور ان کا انٹرنلی فینینشل پوزیشن ہی چینج کر جائے گی ہمارے پر لون کتنا تھا امران خان کی پہلے تین سال گورنمنٹ میں اترا ہی دھانا دس فیصد کا فرق پڑ گیا ہوگا مہیشہ چل کیوں رہی تھی ہر انڈسٹری چل رہی تھی ریکڈ پروفٹس ہو رہے تھے آپ کو ایکسپورٹس میں پہلی بار کیسے ہو رہے تھے کانفیڈنس صرف یہ یقین کہ اگر کوئی ڈپارٹر میں اسے رشوت مانگے گا اور میں آواز اٹھاؤں گا اسے خلاف تو سنوائی ہو سکتی ہے اس نے لوگ کانفیڈنس دیا کہ انہوں نے اربون ڈالر لگانا شروع کر دیا جب امران خان یون میں جا کے تقریر کرتا ہے تو پوری مسلم امت کیا کہتی ہے یہ ہمارا لیڈر ہے آپ کے مراسم باقی ملکوں کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں جو مسلم ہوتے ہیں رشیہ نے آپ کو کیوں بلایا تھا انہوں نے فائنلی دیکھا کہ ایک بند ہے جو اپنے ملک سے وفا کرتا ہے جو ہمارے سے تیل کا گیا اس کا سودا کر لے گا ڈسپائٹ ریزیسٹنس فروم امریکہ سر یہ کہتے ہیں لیکن اس میں آپ جو بزدار صاحب کے اوپر الیگیشنز ہیں جو بشہ بی بی پر الیگیشنز ہیں ان کو کس طرح فیکٹر ان کرتے ہیں کیوں فیکٹر ان کرتے ہیں میں بڑی سمپل جواب دیتا ہوں اس کا ایک گورنمنٹ بنتی ہے ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوتی ہے اس میں سو میمبران ہیں جو جو کرپٹن کو فارق کرنا دیکھیں آپ جو کرپشن اگزیسٹ کرتی ہے بزدار کی یا کسی بھی عوضہ دران کی وہ تو ہر گورنمنٹ میں کر رہی ہے کوئی گورنمنٹ سے ڈیورڈ نہیں ہے یعنی یہ وہ بحث تو ختم ہوگی وہاں پر وہ آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں ختم ہوگی اس کے بعد بحث آگے کہ اوپر والے بندے کیا کر رہے ہیں ایک بندہ مسلم عمد کی بات کر رہے ہیں دنیا میں آپ کی عزت کا لیول بڑھا رہے ہیں امریکہ کو جواب دے رہے ہیں رشیہ کے ساتھ ٹائز بنا رہے ہیں اوورال آپ کی گلوبل ڈامننس کی پتشن بہتر کر رہے ہیں اس لیے کے ٹینیور میں فینینشل حالت بھی آپ کی بہتر ہو رہی ہے ریکرڈ پیسے ملک کے اندر بھی آ رہے ہیں ورسز نواز شریف جو نیچے چوریاں ہو رہی ہیں وہ تو آرگرمنڈ میں ہو رہی ہیں نہیں ہوں نیچے ہی ہیں وہ تو کوئی دورہ ہی نہیں اس میں لیکن ان کا کمپیرزن نہیں ہے لیکن فور ایزامپل امران خان ورسز نواز شریف کی آرگرمنڈ میں آپ بزدار نہیں کہہ سکتے کیونکہ پھر میں شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز عساق ڈار خواجہ سعاد رفیق میں کہہ دو سو بندے کی لیسٹ گنوا دوں گا امران خان ورسز بلاول کی ڈیویٹ میں آپ بشرا بی بی فرا گوگی نہیں کہہ سکتے وہ تو پھر پورے کے پورے خاندان وہاں پہ اجڑ جائیں گے آپ نے بات کرنی ہے کہ جو ہیلم آفیرز پہ تھا اس کے ٹینیور کے اندر ملک کی کیا پوزیشن تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور لوکلی اور لوگ اپنے جھنڈےوں کیسے ویو کرتے تھے اس وقت کوئی بھائر جائے کہہ گا میں پاکستانی ہوں امران خان کے دور میں جسٹ پوشٹ امران خان ڈیپوز ہونے کے نا میں ازربائی جان گیا تھا بزار ایک چھوٹا سا ملک ایک پر تیل کافی ہے ٹگڑا ہے اور وہاں پہ ون پارٹی سسٹم اور فل آٹوکریٹک ریجیم ہے اور ان کی پولیس تو بندے چکتی ہیں لیفٹ رائٹن سیکٹر اور کوئی پولیٹکل اپوزشن اگزیس نہیں کرتی لیکن الیکشن ہوتے ہیں ہر پانچ سال بعد وہاں پہ کوئی دکان نہیں تھی جہاں پہ امران خان کی تصویر نہیں لگی اچھا واقعی میرے پاس تصویریں اپنے فون میں باقو کی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہم ان کے گرینڈ بزار میں پھر رہے ہیں اور ہر تیسری دکان پہ امران خان اور ان کا جو لیڈر ہے اس کی کٹھے تصویر ایسے کر کے لگی ہوتی تھی اور امران خان کی یون کی تقریر والی وہ تو ہر جگہ لگی ہوئی تھی اب آپ جائیں باقو ٹھیک ہے اب بتائیں کہ ہمارا اگلا گریٹ لیڈر آگے نواز شریف لکھ دا پولا نگلو باہر ساڑے ملک کیا بات کر رہے ہیں سر اس لیے اس نیریٹیو میں مت بائن کریں جو آپ کو کچھ نگار پیش کر رہے ہیں دیکھیں نا جی ڈیٹ تو پھر بھی آپ نے دینے یہ کرنا ہے ڈیٹ تو بھائی پچھلے پچاس سال سے دینے امریکہ نے جتنا ڈیٹ دینے ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ پرپیچولی ساتھ چل رہا ہوتا ہے یہ باقی ملکوں سے لیول پلینگ فیلڈ پر گفتگو ہو بھی گئے نہیں چلیں ہم اس کو ایک اور آنگل سے دیکھ لیتے ہیں آپ کو آپشن ہے کہ امران خان آپ کی نگوشیشن کرے جا کے یا نواز شریف آپ کس کو چنیں گے امران خان آپ کو آپشن میں لگے امران خان آپ کی نگوشیشن کرے یا زرداری کس کو چنیں گے امران خان جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ سو ملین دو سو ملین ایک ملین پر بکتا نہیں ہے آپ اس کو اپنا وکیل چونیں گے کسی بھی سیچویشن کے اندر آپ نے کوئی پنچائت لے کے جانی ہے آپ امران خان کو لے کے جائیں گے نواز شریف کو لے کے جائیں گے امران خان کو لے کے جائیں گے جب ان سارے سوالوں کے جواب ایک ہی بندے کو پوائنٹ کر رہے ہیں تو مین میں ایک نیکا ہے دیکھیں آج اگر آپ مجورٹی تجزیہ نگار دیکھیں تو سارے بکے میں یہ نون لی کی فیور کے اندر تو وہ جو تفسرہ کر رہے ہیں امران خان پہ اس کی میتھمیٹک سن کے نہ آپ کو ہسی آتی ہے دو کروڑ پے کی گھڑیوں کا فراڈ کر دیا اچھا اب اس میں پانچ سفر اور ڈالیں تو ایک الیگیشن بنتی ہے شباز شریف ایک ایک ٹھیک ہے تو پلیز یہ جو کہانی ہمیں کچھ انکر اور کچھ پوڈکاسٹر دیتے ہیں دیکھیں جی امران خان تو فیشزم کی جڑ ہے فیشزم اگزسٹ نہیں کرتی تھی جی امران خان کے آنے سے پہلے ان سے کہیں کہ یہ موقف پلیز اپنے پاس رکھیں سب سے پہلا فیشسٹ جو ہمارے ملک میں جمہور کے تھرو آیا تھا وہ زلفکار ریلی بھٹو تھا اس کے بعد جو دوسرا آیا تھا وہ اس کی بیٹی تھی اس کے بعد جو تیسرا آیا تھا وہ نواز شریف تھا ان تینوں کے بعد ایک بندہ آیا تھا جس نے وہ فیشسٹ اصول ان سیاسی پارٹیوں پہ لگائے تھے جنہوں نے آپ کو لوٹ کے ننگا کیا لوگوں پہ نہیں لگائے تھے امران خان کے ٹینیور میں پبلک کی پروسیکیوشن نہیں ہوتی تھی سیاسی پارٹیوں کی اور تھی جو انہوں نے زنا کیا ملک کے ساتھ فرق ہے نا سر ایف ایس ایف کیا تھی بھٹو صاحب کی پیرا ملیٹری فورس اس کا کیا مقصد تھا فلا کرنا اس کا مقصد تھا کہ عوام میں دہشت پھلانی زرداری صاحب ہر انڈسٹری اس کے پاس جائے کہتے ہیں دس پرسنٹ تو یہ محبت بانٹ رہے تھے آپ نواز شریف صاحب نے اور ان کے بچوں نے بقاعدہ پوری پوری انڈسٹری ٹیک آور کی جائے نا ڈیری انڈسٹری میں لگ پتہ جائے گا آپ کو شگر مل کارٹیل کے خلاف بات کریں نا سب ان کو بھتا دیتے ہیں تو سر یہ فیشزم دی کہانیاں نا نیچے کسی اور نو سناو جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ کوئی تو لیمٹ ہوتی ہے یار اتنے کسی کی نفرت میں مت ڈوب جاؤ کہ جہالت تمہارے پہ تاری ہو جائے کیا بات آپ کر رہے ہیں بگر اگر میں یہاں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں اور جن دوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کی آرگیمنٹ کو تھوڑا نہیں لی کریں ضرور کریں وہ تو کریں گے نہیں آپ کر دیں تو اس میں یہ ہے کہ اکثر ان کی جو آرگیمنٹ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ملک کا نظام نہیں بدل سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک سسٹم اس طرح ان پلیس کریں یا سیویلین سپریمسی جو ہے کہ ایک ڈیموکرائٹک پروسس ہو اور جو یہ طاقتور حلقیں ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں اور اپنی ڈیسیزنز کی بنیاد پہ وہ یعنی کہ 23 کروڑ لوگوں کی ڈیسیزن جو ہے وہ چند لوگوں کی بنیاد پہ ہو رہی ہے یہ چیز تب بھی ختم ہوگی جب ہم سسٹم کو ان پلیس رہیں گے تو اس لئے عمران خان پہ فوکس کرنا شاید غلط ہے یا اس سے نقصان ہوتا ہے اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا جب آپ ایک فلسفی نظریہ اسے چیزوں کو اپروچ کرتے ہو ان کا فلسفہ یہ ہے کہ فری ان فیر الیکشن ہونے چاہیے عمران خان نے کیا فلسفہ ہے دیکھیں بظاہر تو یہی ہے کہ اس وقت عمران خان نے کیا فلسفہ ہے کہ فری ان فیر الیکشن کرنا ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے عمران خان نے کیا فلسفہ ہے ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے ان کا فلسفہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس بننی چاہیے عمران خان کا فلسفہ لوکل گورنمنٹس بننی چاہیے ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو فورن پالیسی چاہیے اس لیے تھی کہ امران خان سوفٹ نہیں ہے دین کے معاملے میں یہ یاد رکھنا وہ ایک اثر ہم لبرل لوگوں سے بات سنتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں داڑی ہے اس کے پیٹ میں بہت بڑی داڑی ہے وہ بالکل نہیں گھبراتا لا الہ الا محمد الرسول اللہ کہنے سے جہاں مرضی ہوئے وہ تسبیح بھی کرتا ہے نماز ہی پڑھتا ہے یہ بھی نماز ہی پڑھتا ہے یہ بات نہیں یہ بحث نہیں لیکن وہ بقاعدہ ایڈوکیسی کرتا ہے دین اور وہ اجنڈا پوش کرتا ہے اور یہ بات ان کو چپتی ہے کیونکہ یہی سارے لبرل لوگ جو ایڈوکیسی کر رہے ہیں سسٹم میں آپ جو ایک چیز کنینلی سکپ کر گئے ہیں وہ یہ کہ وہ بلیو کرتے ہیں سیکلر ڈیموکرسی میں اور خان صاحب اس میں بلیو نہیں کرتے ویسے نواشی صاحب بھی نہیں کرتے اس میں بلیو یہاں اس میں پیپلز پارٹی ضرور کرتی ہے بلیو لیکن یہ دونوں نہیں کرتے سیکلر ڈیموکرسی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک میرے میں جہان ہے میں پاکستان میں جہان دوں گا جتنی میری اوقات ہے یہ وہ جن ہے جو آج فرانس ہے کہ سیکلر ڈیموکرسی دین ہے ان کا اور اس دین کو نافذ کرنے کے لئے انہوں نے مسلمان عورتوں کہا کہ تمہیں ہجاب نہیں پہن سکتی تو جو نفرت تھی آپ کو دینی نظام سے اس کا جو آپ نے کاؤنٹر کھڑا کیا وہ ایک اور دینی نظام ہے صرف وہ دینی نظام انسان کا بنائے اس لئے یہ لوگ عمران خان کو پسند نہیں کرتے ان کو عمران خان یہ کسی چیز سے کوئی مسئلہ دکت تکلیف ہوتی نہیں ہے ان کو تکلیف صرف اس لئے ہے کہ یہ طالبان خان ہے کہ یہ تب سے کہہ رہا ہے کہ یار افغان طالبان کو مت مارو ان سے سمجھوتے کرو یہ تب سے کہہ رہا ہے کہ ڈرون سٹرائکیں نہ کرو یہ تب گریدہ فاروقی کہ آپ بیانات پڑھ لیں ڈرون سٹرائکوں پہ مشرف دور میں اور وہ اتنی بڑی تجزیہ نگار جنرلسٹ ہے آپ شرم سے ڈوب ماریں گے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک آرگومنٹ پیش کرتے ہیں اس کے بجائے کہ آرگومنٹ کو آپ اس کے میرٹس پر ڈیبیٹ کریں آپ جب کہتے ہیں کہ یہ سیکلر اس کے اندر بلیف کرتے ہیں اور یہ اسلام کے خلاف ہیں میں نے یہ ایک دفعہ نہیں کہا چلیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ سیکلر ڈیموکرسی چاہتے ہیں یہ آپ نے وہی کام کیا جو وہ کرتے ہیں میں نے کہا کہ میں سیکلر ڈیموکرسی نہیں چاہتا اور میں پوری جان لگاؤں گے نہ بنے یہ میرا جمہوری حق ہے مگر آپ نے یہ بھی بلائیٹی ہے مکمل کرنے دیں میرے نظریاتی اختلافات ہیں سیکلر ڈیموکرسی اور میرے خیال سے سیکلر ڈیموکرسی بیسلی امپوزیشن آف سیکلر ریجن ہے سیکلر ریجن ہے اس کا اپنا ایتھاؤس سیٹ آف رولز آپ سیکلر ڈیموکرسی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ سیکلر ڈیموکرسی نہ کرنا چاہ رہے ہیں میرا یہ ایک نظریاتی اختلاف ہے میں چیلنج دیتا ہوں کوئی بھی آگے اس پر بحیث کر لیں میرے سے کریں نا یہ پلیٹ فورم اللہ کے فضلوں کے بعد ان کو سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرے گا ان کو اپنے آئیڈیاز کی بحیث کرنے کا موقع بھی دے گا آپ کریں اس پر گفتگو وہ یہ کیوں نہیں کرتے انٹیلیکچول جھوٹے ہیں یہ لوگ اور میں ثابت کرتا ہوں ابھی کیسے یہ سیکلر ڈیموکرسی کا بیان کیسے پیش کرتے ہیں کہ ایک ملک جہاں پہ دین کا تعلق نہیں ہے قانون سازی میں اور قانون کی آنکھ میں سب برابر ہے بحسیت مسلمان آپ کا کیا فرض ہے کہ آپ نے شریعت نافذ کرنی یعنی کہ آپ بحسیت مسلمان اپنے بنیادی فرضوں خلاف اپریٹ کریں پرابلن نمبر ون پرابلن نمبر ٹو جو مورل ایکویولنسی ہے سیکلر قانون کی وہ کہاں سے آ رہی ہے وہ ویسٹن لبرل فلسفی سے آ رہی ہے ویسٹن لبرل فلسفی کی ڈکٹیٹ ہے کہ ایک فریڈم اگزیسٹ کرتی ہے لوگوں کے اندر جہاں پہ وہ جو چائے کر سکتے ہیں معاشرے میں از لانگ از کسی کیلئے ہام کریئٹ نہیں کرتے یہ اسلام کی سپیرٹ خلاف ہے اسلام میں چار دیواری کا اعترام ہے سڑک کا نہیں ہے اگر کوئی اپنے گھر کی چار دیواری میں کوئی چیز کر رہا ہے تو سٹیٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہوا انٹرفیر کرنے کا یہ بقاعدہ دین کا حصہ ہے لیکن وہ سڑک پہ کر رہا ہے تو سٹیٹ کا رائٹ ہے انٹرفیر کرنے کا کہ معاشرے میں بدی نہیں پھلانی آپ نے بدی کس طرح ڈیفائن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مورل ڈکے سے آج پورا ویسٹ کس چیز کا شکار ہے جو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں مورل ڈکے کا اس لئے وہاں پہ آپ کو فائنلی کرسٹن ریویولیسٹ مومنٹس بل رہی ہیں ان اصولوں پہ آپ بحث کریں میں آپ سے بحث کرنے کو تیار ہوں اور پھر ہم کمپیر کر لیں گے جو ملک سیکلر ہیں اور وہ کتنی دیر سیکلر ہیں دو مسالیں دیتا ہوں کو سیکلر ملکوں کی جی کونسٹیوشن میں انشرائنڈ ہے فرانس اور انڈیا فرانس از ایک سیکلر کنٹری کونسٹیوشن میں انشرائنڈ ہے آج ان کا سیکلر دین باقی دینوں پہ ظلم کر رہے ہیں اگر آپ عیسائی ہیں آپ کراوس نہیں پہن سکتے نن کور نہیں کر سکتی مسلمانوں کے لئے یہ بھی ایٹرو ہے یعنی کہ جو فریڈم وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں آج وہ آپ سے چھین رہے ہیں کیونکہ ان کا دین اتنا بڑا برجبان کی ہے دوسری مسالہ کو انڈیا کے دیتا ہوں ستر سال اور سیکلرزم سیکلرزم کر کے آج کیا ہو رہے ہیں وہاں آپ نے جب دبا دیا ایک مجورٹی دین کو اور اس کو کہا کہ تم سیکلر ڈبے میں بند ہو تو وہ آپ کے سامنے ایک جن بن کے کھڑا ہو گیا بھائی آپ پریشر ککر میں چیزیں نہیں ڈال سکتے آپ نے طالبان کے ساتھ یہ کیا وہ پھٹ کے آپ کو پڑ گئے آپ نے القاعدہ کے ساتھ کیا وہ پھٹ کے آپ کو پڑ گئے آپ نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا وہ پھٹ کے آپ کو پڑ گئے آپ کیوں نہیں یہ انڈرسٹینڈ کرتے کہ لوگوں کو وہ حق دو کہ جس دین کو وہ مانتے ہیں اس کے قانون کے مطابق وہ زندگی جیئے true liberalism یہ ہے true liberalism یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہندو انڈیا میں چاہتے ہیں کہ آج کے بعد انڈیا نہیں اس کا نام ہو ہندو دیش یا بھارت تو ان کا یہ حق ہے کیونکہ ان کا علاقہ ہے اگر KPK میں پنجاب میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے مکمل شریعت نافذ کرنی ہے اور لوگ اس کے حق میں آپ کرنے دیں آپ انٹیفیر کر کے آپ کا پورا education system western philosophy based ہے چاہے وہ public ہو چاہے private ہو آپ کی job کا پورا circuit western education philosophy based ہے آپ کا پورا میڈیا western education philosophy based ہے آپ کا جتنا بھی eating culture ہے پاکستان میں restaurants کا western liberalized ہے اس کے باوجود لوگوں کے دل میں سے آپ اسلام نہیں نکال پا رہے اور کتنی اٹیمٹ کرنی ہے میں چلو چیلنج آپ کے trans bill پاس کر رہا ہے ہو گیا ٹھیک ہے آپ کل سے لاغو کر دو کہ شراب کھلے آم بیگ سکتی ہے آپ کو پھر بھی majority پاکستانی کہیں گے شریعت نافذ کرو اوہ بھائی دیکھیں اللہ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں لیکن جس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ڈر اور محبت ہے اور نبی کے پیغام ہیں وہ اتنی جلدینی ویور کرتا ہے آپ پہلتے ہیں فلسطین میں لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں انسان ہیں گازہ میں کرتے ہوں گے ویسٹ بینک میں کرتے ہوں گے افغانستان میں کرتے ہوں گے لیکن اس سے ان کے ایمان انشیک نہیں ہو جاتے یہ تو کمزور ہیں بچارے ان پر ترس کھایا کرو یہ جو آئے کہتے ہیں سیکلر ڈیموکرسی ہونی چاہیے دیکھنا پاکستان کا پروبلم ہے یہ کہ سیکلر ڈیموکرسی نہیں ہے سر آپ سیکلر ملک میں پلے بڑے نہیں ہیں آپ آج مسلمانوں اور عیسائیوں سے پوچھے فرانس میں کیا ہو رہا ہے آپ آج مسلمانوں عیسائیوں پارسیوں بدس سے پوچھے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے سیکلر کیا جن ہے یہ وہی دنیا ہے جو کہتے ہیں جی کومنزم کی بڑی سمجھ لگتی ہے ٹھیک ہے آپ کومنزم ملک کے فریق ہیں جو سیونٹیز اور ایٹیز میں رہتے تھے ان کو بلا کے بیانات سنیں تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی چے گویرہ ہو کس نے مارا تھا یہ کومنزم فیڈل ریجیم نے ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کو یہ آلٹرنیٹ آئیڈیاز تو اسلام مل رہے ہوتے ہیں اس کی دنیا میں بحث کی گنجائج اگزسٹ کرتی ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ بحث ہونی چاہیے جو جو یہ بحث سنے گا اس کا ایمان ہی تازہ ہوگا لیکن یہ بحثیں یہ جان کے نہیں کرتے یہ بحث کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اپنے برابر کے انٹیلیکچول ہیوی ویٹ سے بحث نہیں کریں گے یہ کسی بے فکوف کو ڈھونڈیں گے اس کو لائیں گے چینل پہ زلیل کریں گے گھر بیج دیں گے کیسے رحمد راجہ کب سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بحث کرے ہم نے اس کو چینل میں بلایا امان نے اسے تین گھنٹے بحث مباحثہ کیا انشاءاللہ اس ساتھ دوبارہ بھی کریں گے ساحل عدیم کے ساتھ بحث کرے ہم نے وہ کی ہمارا پلیٹ فرم کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایڈیاز کی بحث اور گفتو وہ باعزت طریقے سے اگر آپ سیکلر ڈیموکسی میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ کی عزت کام نہیں ہوتی اگر آپ لبرل ایڈوکیشن میتھڈز میں مانتے ہیں میرے نزدیک آپ کی عزت کام نہیں ہوتی اگر آپ دین میں مانتے ہیں اس کی شریعت میں مانتے ہیں میرے نزدیک آپ کی عزت کام نہیں ہوتی لیکن اگر آپ انٹیلیکچول ڈس ہونسٹی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے تو پھر آپ کوئی عزت نہیں ہے میں ایدر بھائی ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا جو تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں لوگوں کے لئے لیکن یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا میں چاہوں گا آپ یہ کٹیں نہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ کو پتر مجھے پتہ ہے ہمیں ہر مہینے کتنا فیننیشل نقصان ہوتا ہے ایسی یہ اگر لوگ چاہیں گے تو ہم بقاعدہ جو مہینے کا پیسہ ہم اس پہ لگاتے ہیں تنخواہوں میں بجلی کے بل میں کھانے پینے میں یہ ایکوپنٹ میں اور ورسیس جو ہمیں یوٹیوب پی کرتا ہے ہم وہ لاؤس کیوں بیئرکار ہیں کیونکہ ہم کسی سے پیسہ نہیں لینا چاہتے ہیں کیا ہمیں پیسے آفر ہوئے ہیں ہمیں کمپنی نے بھی پیسے آفر کی ہیں انڈیویجلز نے بھی پیسے آفر کی ہیں کہ آپ پیسے لے ہمیں پاڈکاست پیان دیں ہم نے کیوں ریشیوز کی ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہمارے اندر تنقید کی ایبیلیٹی ختم ہو جائے کیا ہمیں نہیں پتا کون سا چینل کتنے پیسے لے رہے ہیں یہ ہم صرف انٹرنیٹ کے پاڈکاستوں کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم نے میجر ٹی وی چینلوں کی بات نہیں کی تو جو سسٹم اتنا کامپرمائزد ہے جب وہ ایڈویکسی کرتا ہے کسی فلوسفی کی ان کو شرم نہیں آتی کہ پیسے لے کے لوگوں کے موقف تم بیان کار رہے ہوتی ہو ان کی چاپل اسی کار رہے ہیں اور ساتھ تم کہہ رہے ہیں کہ میرے برابر کا انٹرلیکچل ہیوی ویٹک ہوئی نہیں کچھ تو شرم کرو انجنئر محمد علی مرزا بہت ساری وجوہات کے لیے بہت بڑا آدمی ہے لیکن ایک جو مین وجہ ہے کہ اس نے اپنا چینلی ڈی مونیٹائز کیا ہوئے وہ کہتا ہے میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں مجھے اس کا ایک روپیہ نہیں چاہیے مجھے صرف عجر چاہیے اس کا سار بہت بڑا دل ہے اس کا بہت بڑا آدمی ہے نہیں تو جو اس کے ویوز ہیں وہ عرب پتی بن جائے ہمارا کیونکہ ایک پلیڈکل کومیٹری کا چینلہ تھا ہم نے اس کی مونٹیزیشن آن رکھی ہوئی ہے اور سچی بتاؤں ہمارے میں وہ حمد حوصلہ نہیں ہے جو انجنئر میں وہ بڑا آدمی ہے اس کے لیے لیکن انجنئر کا سٹ اپ ایسی ہے ہے کہ وہ تنہے تنہا یہ کار رہا ہوتا ہے اور اس کا وہ ایڈٹنگ کا پروسسٹ نہیں ہے ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس بندوں کی ٹیم ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں نظر آ رہا ہے کہ پچیس سے تیس لوگ ہیں بلکہ پرسوں کی میٹنگ میں ہیڈر پٹ رہا تھا مجھے ایک اور ایڈرٹر چاہیے میری جان کی لالے آئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئیے میں کیا کروں ہاں ہاں ڈھوٹتے ہیں دھوٹتے ہیں اور ہم نے اگر پوست بھی لگائی تھی اللہ کرے کسی نے ریسپانڈ کیا اس کے اندر اچھا سنس اصد یہ پروگرام دبا شریف کے بارے میں تھا تو on a final note ایک prediction دے لیتے ہیں آپ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اب اگلے کچھ مہینے کس طرح پیانا اٹ کریں گے دو سنیریز ہیں در بھائی اگر تو جو پلان تیار ہوا ہے پارفل حلقوں میں وہی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے پاکستان کا ایک immediate nose ڈائیو ہوگا financial اور اس کے جب وہ bottom out کرے گا نا nose ڈائیو جب بلکل آپ اوشن کے بیڈے پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں سے پھر آپ کا تھوڑا سا رائز ہوگا اور اس رائز پہ capitalize سے رو گئیں گے دیکھیں 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 ہم نے کیسے ملک کو بچا لیا اگر by some miracle ایک امیتی کرن تو ہمیشہ ہوتی ہے زندگی میں ایک fairer election ہوگے جس میں ساری سیاسی تنظیموں نے حصہ لیا تو آپ اپنے ملک میں ایک democratic revolution دیکھیں گے میں ہر poling station پہ لڑائی ہوتے دیکھ رہا ہوں جہاں پہ workers clash کریں گے generally اتنے emotions involved ہیں اور میرا belief ہے کہ اگر اس election کا outcome میں خان صاحب جیتے ہیں تو ملک immediately jump up کرے گا اور میں آپ کو کس طرف داتا ہوں اس وقت جو بھی اندھا کراچیہ lost talk exchange follow کر رہے ہیں نا one fifth price پہ آپ کو اس وقت ڈیڑھ سال پہلے کے shares مل رہے ہیں اور market bottom out کر چکی ہے in fact most لوگ suggest کریں کہ آپ خریداری اس وقت کر لیں تاکہ آپ کو maximum profit اس پہ مل سکے اور وہ بھی اسی صورت میں آپ نے خریدنا ہے اگر عمران خانی گورنمنٹ آ رہی ہے because جو اس market کا پیسہ ہے وہ release ہی تب ہوگا جب لوگوں کو trust ہوگا گورنمنٹ پہ آپ اگر اس طرح سوچیں ایک اور تیسے میں سمجھاتا ہوں جب نوازشیف گورنمنٹ میں آتا ہے نا تو دس سے بارہ billionaires پاکستان میں investment کرتے ہیں کیونکہ ان کی نوازشیف ساتھ سمجھوتا ہوتا ہے guaranteed business کا جب عمران خان گورنمنٹ میں آتا ہے نا تو جو عام لکھ پتی کروڑ پتی ہے نا وہ زیور بیچ کے ملک میں invest کر دیتا ہے ہجم کا فرق دیکھیں کہ نوازشیف کے آنے سے دس سے بارہ بڑے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور عمران خان کے آنے سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ ایک لون عمران خان نے لانچ کیا تھا گھروں کا میرا گھر میرا پاکستان الحمدلہ اس دفتر کے اندر جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں تو ایک اکاؤنٹنٹ ہمارے پاس کام کر رہی ہیں جو پچھلے چھے سال سے زیادہ اس سے پہلے کی ہیں وہ گوار سنٹر کے دفتر کی ہیں آٹھ سال سے کام کر رہی ہیں جن کی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی پیسہ اور گھر بنانے گی انہوں نے الحمدلہ پانچ ملکہ ڈبل سوری گھر خرید دی رہا اور وہ بقائدگی سے وہ کس طرح واپس کر رہی ہیں اس ایک خاتون کے پورے خاندان جس میں چھے فری کینم کی زندگی تبدیل ہو گئی ہیں ان کا اپنا گھر ہے یہ اس نے تین سال میں کیا تھا جہاں وہ سویرلی کامپرمائز تھا سویرلی انڈر دی انفلوینس آف بیڈ پیپل تھا اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں تھا صحت کارڈ جو ای بلیو کہہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے یوز میں تو اتنا نہیں آیا تھا کہ الحمدلہ ہم فائنانشلی اس نے تھوڑے ویل آف ہیں لیکن عام بندے سے پوچھیں وہ گیا فائدہ تھا اور آپ ہسپتال والوں سے پوچھیں ان کو کتنا سکون تھا کوئی چک چک کوئی بحیث نہیں کارڈ سوائپ ہوا ٹرانزیکشن نہیں انہوں نے سروز دیا اسلام علیکم کلیم اسی وقت لے لیا پرائیوٹ ہاسپٹلز ایکشلی انسینٹیوائز کر رہے تھے کیا آپ صحت کارڈ لیں تو ٹرانزیکشن ایمیڈیئٹ ہو جاتی ہے نہیں تو ایک کتا چھکی ہو رہی تھی ہسپتال کہنے پیسے کٹشے کرو انہا بل آگئے پرچی کرو ہر پرچی بھی بحیث ہو رہا تھا اے کی کیتا ہے ان کیوں کیتا ہے ان کیوں ہے تو کیا امران صلی اللہ علیہ وسلم گورنمنٹ میں امپرویمنٹنگ ہو جائشہ ہے اور ایک میں سمپل اصول اپنا زندگی کا بتاہتا ہوں جب جو بندہ پاور میں ہوتا ہے اس کی دبا کے تنقید کرو دبا کے کرو وہ اپنے ٹوز پہ رہنا چاہی ہے جب وہ پاور سے ہٹ جائے اور اس کو کوئی دبائے تو اس کا دفاع کرو اس وقت پاور میں نواز شریف ہے نہ ہو کے بھی پاور میں ہے اس لیے کرٹیکل نیرسز نواز شریف کونہ چاہی ہے امران خان کا نہیں جو جیل میں بیٹھا ہے اس وقت باقی اللہ سب کو ہدایت دے کنٹینیوسلی دعا مانگیں فلسطین کے لیے اور دنیا کے لیے چائنہ نے وارشپ اتار دیں اپنے اور جس طرف معاملات دنیا کے جار ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک بہت بڑی عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے اور مسلم امت میری زندگی میں کم از کم اپنے سب سے تفیسٹ فیز میں ہے اور انفرشنٹلی بہت کم لوگ امت کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک خوش آئین چیز ہوئی ہے اس سارے دکھ بری فلسطین کی داستان میں کہ لوگوں نے فائنلی ریلائز کر لیا کہ ایران اتنا بڑا دشمن نہیں تھا اتنا لوگ سمجھ دیتے ان کا موقف اور ان کی دلیری دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے کم اس کا پاکستان میں موقف بدلیں ان کے بارے میں یہ اچھی چیز ہے کیونکہ ہمارے انٹرنل اختلافات جو بھی ہوں مسلمانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے جب بھی دنیا ان پر حملہ آور کسی بھی شکل و صورت میں ہو اور میں نے پچھلے ایک سال میں بہت تھوڑا بہت تھوڑی تاریخ پڑی ہے گہرائی میں نہیں لیکن جتنا میں نے ایران افغانستان سیریا لیبنان فلسطین جارڈن کے بارے میں پڑھے تو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایک انڈین ٹی وی سیرل سے زیادہ غداریاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں اور ہر غداری کے پیچھے ایک ہی بندہ ہوتا تھا یا ایک ہی ملک ہوتا تھا اس کا سب جھنڈ ہے اور بہت دکھ ہوا پڑ کے کہ کہاں کہاں ہم نے مسلم امت کا دل نہیں توڑا کبھی کے بارے میں ڈاکٹر ایسرہ کے لیکچر سمجھ نہیں آتے تھے وہ کہتے ہیں نیشن شیڑ کچھ نہیں ہوتا میں قومی ترانے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا وہ جب پڑھنا شروع کیا تو سمجھ جائے کہ وہ ایک دکھی بندہ بات کر رہا تھا جس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اگر آپ ڈاکٹر ایسرہ کے زندگی کے آخری پندرہ سولہ سال کے لیکچر سنیں بہت دوک تھا ان کے اندر اتنا قابل آدمی اتنا پڑھا لکھا اتنا عالی ڈاکٹر ساری زندگی دین کی تبلیغ میں لگ گیا ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کی سیاسی تنظیم بنائی پریشر ڈالا گورنمنٹس پہ کہ دین کی راہ پہ چلو اور اس نے دیکھا کہ یہ ایک ایک کر کے ہر چیز بیچ رہے ہیں وہی طالبان جس کے بارے میں ہم جب بہت چھوٹے تھے تو پڑھتے تھے کہ یہ بہادر ہیں شیر ہیں انہوں نے رشیہ کو ڈیفیڈ کی اور جب ہم جوان میں پیوپٹی کے بعد ہم پچھلے کہ نمبر ون دشمن یہ ہمارے ہیں ابھی افغانستان میچ جیتا ہے پاکستان سے کرکٹ کا اور افغانی بیٹسمن ایک نے اپنی ایننگز ڈیڈیکیٹ کیا ان لوگ افغانیوں کو جن کو پاکستان ابھی باہر نکال کے پھینک رہے ہیں یہ ایک مسلمان بیٹسمن ایک مسلمان ملک کے مسلمانوں اخلاف بربریت کی بات کر رہا ہے بہت دوکھ ہوتا ہے اس لیے دعا کرنی چاہے اللہ اس ملک کو بھی بچائے مسلم امت کو بچائے اور ہم سب کو حدایت دے نہیں اللہ سب کے لئے بہتر کرے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹی بھی ہوگی کہ ہمارا دوسرا چینل ہے ایون کلپس اس پہ ہم نے فلسطین میں جو جنگ ہے اور جو آپ ایک عام شہری ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم نے کچھ ویڈیوز لگائی ہیں خاص طور پہ امان اللہ نے بہت اچھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروای ہے میرا مشورہ ہوگا کہ سب لوگ جا کے اس کو دیکھیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس پہ صرف چھوٹی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم لگائیں گے بیس پچیس منٹ کی باقی عصد تینکیو سو مچ پر کامنگ جزاک اللہ حیدر اب ہم انشاءاللہ کو دو مینے بعد پہر کٹھے ہوئیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ